مرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں بریٹ پیزا ڈائس بہت اچھا ہلڈی اور ٹیسٹی ہے آپ اس کو بچوں میں بچوں کو لانچ میں بھی دے سکتے ہیں تو چلیے رسپی سٹارٹ کرتے ہیں رسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے اس کے انگریڈنٹس میں ہمیں چاہیے ہمیں ایک بریٹ چاہیے فل بریٹ چاہیے اس کے سلائس نہ ہوئے ہوں یہ میں نے گھر میں بنائی ہے اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ایک چھوٹا پیاز چوب کیا ہوا ٹیمارٹر چوب کیا ہوا دو سے تین لیسن کے جوے جو میں نے گریٹ کر لیا ہے اور دو ہری میٹ چاہیے ٹو ہنٹ گرام چکن جس کے میں نے چھوٹے پیسز کر لیا ہے اور سے پانچ ہمیں چیز کی سلائس چاہیے چیڈر یا موزیلا آپ جو انسا بھی ہو یوز کر سکتے ہیں میونیز کیچپ اور آئل بھی ہمیں چاہیے مسال ہمیں چاہیے اوریگینو ون ٹی سپون کالی میچ ون ٹی سپون اور سالٹ ون ٹی سپون آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق سالٹ کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو چلیے اب اس کو ہم برانہ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم چکن ریڈی کر لیتے ہیں ایک پین لیں اس میں آپ آئل ڈالیں اور اس میں لہسن ڈال دیں میں نے دو ٹی بل سپون آئل لیا ہے ایک منٹ تک لہسن کو پکانا ہے ایک منٹ تک یہ پک چکا ہے اب اس میں پیاز ایٹ کر دیں پیاز کو ہمیں براؤن نی کرنا ہم نے اس کو سوٹے کرنا ہے پیاز ہمارے سوٹے ہو چکے ہیں اب اس میں ٹوماٹر ایٹ کر دیں چمچ ہلائیں تھوڑا سس کو پکائیں اب اس میں چکن ایٹ کر دیں اس کو فرائی کرتے جائیں اس میں آپ تینوں مسالے اوریگینو کالی مرچ اور سالٹ ایٹ کر دیں اور اسے گلنے تک ہم پکائیں گے اگر آپ محسوس کریں کہ آپ کو اس میں پانی ایٹ کرنے کے ضرورت ہے تو آپ اس میں پانی بھی ایٹ کر سکتے ہیں لیجئے یہ ہمارا چکن ریڈی ہو گیا ہے تو چلیئے اب آپ کو بریڈ کا دکھاتی ہوں یہ فل بریڈ ہے بغیر سلائس کے دیکھیں میں اس کے پہلے ڈائس بناؤں گی اسی لئے مجھے یہ فل بریڈ چاہی تھی فل بریڈ سے میرا مطلب ہے اس کے سلائس نہیں ہوئے یہ دیکھیں اس طرح اس طرح ایسے کٹ کریں یہ ہمارا پاس ڈائس کی شکل میں کیوب کی شکل میں ہمارا بریڈ ہو گئی ہے فور میں نے کیوب کی شیپ میں کٹ لیا ہے اور دو میں نے ریکٹینگلو شیپ میں رکھے ہیں اب ہم اسے سینٹر میں چھوڑی سے ہمیں اسے کٹ لگائیں گے کٹ لگانے کے بعد میں نے اس کو سکوئر شیپ میں کٹ لگایا ہے اور کٹ لگانے کے بعد آپ نے اپنی انگلی کی مدد سے اس کو بریڈ کو نکالنا نہیں ہے نیچے اس کو پرس کر دینا ہے اس طرح باقی پیسز کے بھی ایسے ہی کر لیں اور یہ دیکھیں میرے تیار ہو گئے ہیں سب سے پہلے نیچے بیس میں آپ اس کے ٹوماتو کچپ لگائیں یہ بھی میں نے گھر میں ہی تیار کیا ہے سب میں اس طرح ٹوماتو کچپ لگا دیجئے اس طرح سے یہ ہمارا تیار ہو گیا ہے اب اس میں چیز کی ایک لیر لگائیں گے چیز کو میں نے گریٹ کر لیا ہے چیز لگانے کے بعد چکن ہم نے ریڈی کیا تھا اس کو اس پر فل کر دیں اس کے بیچ میں چکن کی فلنگ کے بعد اس کے اوپر میونیس لگا دیں میونیس لگانے کے بعد چیز کے میں نے سلائسز اس کے برابر کٹ کر کے اس کے پر لگا دی ہے آپ بھی اس کو اس طرح ہی لگا دیجئے یہ دیکھیں اس طرح سے اب اس کے پر کٹے وے ٹیماتر اور ہری مرش بھی لگا دیں اور اوپر ساتھ تھوڑا سا کیچپ بھی ڈال دیں اس طرح ڈالنے کے بعد اس پر اوریگینو سپرنگل کر دیں اس کو ہمیں بیک کرنا ہے ٹیل منٹس کے لیے آپ اون میں دیکھچے میں کر سکتی ہیں لیکن میں اس کو تبوے پکا رہا ہوں اس کے لیے میں نے تبوے کو پہلے گرم کیا تھا اور اس کے پر یہ رکھ دیا اپنا اور اسے کسی چیز سے اس کو ڈھک دیں ٹیل منٹس ہو چکے ہیں یہ ہمارے بریٹ ریڈی ہوگی ہے مزدار بریٹ ڈائس پیزا ریڈی ہے آپ اسے گھر میں بنائیں یہ ہیلڈی بھی ہے اور ہائیچینک بھی اور گھر میں شام کی چائے کے ساتھ بھی آپ اس کو بنا سکتی ہیں بہت مزیکہ ہے ضرور ایک بار ٹرائی کیجئے ویڈیو پر ساندھ آئیے تو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے بہت مزید 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 بہت مزید